جم ٹرینڈر نے کیسے نو کروڑ روپے کا فراڈ اپنے ہی سٹوڈنٹس کے ساتھ کر دیا بتائیں کہ آپ کو آج کس ویڈیو میں فیصل نامی شخص لاہور کے ایک جم میں ٹریننگ کرواتا تھا جس کا تعلق شیخ پورا سے تھا اسی جم میں تو سگے بھائی جو ہیں وہ بھی ٹریننگ کرنے کے لیے آتے تھے جن کو فیصل کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک جم بنا کے دیں اور میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ جو بھی اس میں سے بچت آئے گی اس کا ففٹی پرسنٹ دوں گا کیونکہ میرے پاس سٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور میں بڑے اچھے خاصے پیسے کم آ کے دے سکتا ہوں آپ کو لڑکوں نے اس کو جم بنا کے دے دیا آزم گارڈن میں اب لڑکوں کی بھی کافی زیادہ واقفیت تھی لڑکوں کی وجہ سے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس وہاں پہ آگے سوسائٹی سے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں آپ کو پتا کہ ٹھیک ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ ان کے مالی حلات خراب نہیں ہوتے اچھا جب وہ وہاں پہ لڑکے آہستہ آنا شروع ہو گئے اس کے بعد اس نے ایک اور کارڈ کھلا یہ تقریباً سارا پروسس جو بتا رہا ہوں میں آپ کو چھے سال کا ہے تقریباً چھے سال اس کو لگے چھوٹے فراد سے بڑے فراد تک کا اچھا اس نے ایسا کیا کہ جب اس کے پاس سٹوڈنٹس آ گئے تو اس نے کہا کہ جی میرے ایک کزن ہے جو کہ ویزاز کا کام کرتے ہیں ویزے لگوا کے دیتے ہیں تو جس نے بھی کسی نے باہر جانا ہے گلف میں جانا ہے دوبئی میں جانا ہے یا اس نے جانا ہے سعودی عربیہ میں میں آپ کو ویزا دوں گا ساڑھے چھے لاکھ روپے کا بائٹ رائیڈر کا اور آپ بڑے آسانی سے وہاں پہ جا کے پاکستانی تین ساڑھے تین چار لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت حالات اس طرح کیا کہ لوگوں نے جو ہے جو ان کے پاس سٹوڈنٹس آ رہے تھے فوری طور پر گھر والوں کو تنگ کر کے پیسے کٹھی کروانا شروع کر دیئے پہلے دو بندوں کا ویزا لگا جب پہلے دو بندوں کا ویزا لگا اس نے وہاں پر پوری پارٹی شارٹی کی دکھایا سب لوگوں کو جان بوٹ کے مٹھائیاں کھلائیں باقی سارے سٹوڈنرز کو بھی دیکھیں جن کا ویزا لگ گیا ہے ویزے بھی دکھائے گئے سارا کچھ جب وہ ویزے وغیرہ اس نے دکھا دیئے اور مٹھائیاں کھلا دیں باقی لوگوں کا ویزے ان بن گیا انہوں نے بھی آ گیا ایسا ایسا پیسے جمع کروانا شروع کر دیئے ساتھ اس نے بولا کہ اب میرے پاس ویزے آ گیا بلگاریا کی بلگاریا کا اور کینیڈا کا اب دو بندے اس نے ایسے پکڑے جن کے ویزے آرڈی باقی لگ گئے تھے وہ جن لوگوں کے ویزے لگ گئے ان کو بھی جن میں لیا پھر مٹھائیاں تقسیم کی اس نے کہا جی کینیڈا کا ستر لاکھ روپے لگ رہا ہے بلگاریا کا بائیس لاکھ روپے لگ رہا ہے لوگوں نے دھڑا دھر اس کو پیسے جمع کروانا شروع کر دیئے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے ویزے بڑی جلدی لگوا کے دے دیتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یورپ اور کینیڈا کا ویزا جو ہے تقریباً چھے سے سات ماہ لے جاتا ہے چھے سے سات ماہ لگ جاتے ہیں اس ویزے کو لگنے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تو ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں تو لوگوں نے اس کو آ کے پیسے جمع کروانے شروع کر دیئے اس کے ساتھ اس نے اپنے سٹوڈنٹس کو ایک کمیشن تو ملے گی نا لڑکوں نے لا کے اس کو پیسے دینا شروع کر دیئے کلائنٹس لا کے دینا شروع کر دیئے ستر ستر لاکھ روپے کینیڈا کے لیے جمع کروائے جا رہے ہیں مہینے لگی ہیں جن ساڑھے تین سے چار ساڑھے تین سے چار مہینے لگے اور اس کے بعد وہ جو جم تھا جس بندے نے جم اس کو بنا کے دیا ہوا تھا اس کو بھی علم نہیں اور اسی بندے کے قزن سے بھی اس نے پیسے پکڑ لیے باہر کے لیے اس کے بعد اس نے وہ جم جو ہے وہ بھی جو ہے س مہینے بعد ان کو جو ان کا تھوڑا بہت پروفٹ تھا وہ مل جاتا تھا اس نے وہ بھی سیل کر دیا اور جس گھر میں وہ رینٹ پہ رہ رہا تھا زار سی بات ہے چھ سات سال سے وہاں پہ رہ رہا تھا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا جو دیکھنے آئے وہ بھی اس نے کسی ڈیلر کے ساتھ ساز باز ہو کے وہ بھی گروی دے دیا گروی گھر دے دیا اور جن جو ہے وہ سیل کر دیا اور سارے پیسے کٹھے کر کے یہاں سے غائب ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے اس نے اس سے خلا لے ل ہے جو کہ اس وقت شیخوپورا میں ہی مقیم ہے اس کے بچے بھی وہی پہ مقیم ہیں اور وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک جو ہے فرار ہو چکا ہے تو اس سٹوری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو فرادیا ہوتا ہے اس کا دماغ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کے دماغ ختم ہو جاتے ہیں اس نے چھ سات سال پہلے اپنی ساکھ بنائی ساکھ بنا کے اس نے ایسا فراد کیا اور یہاں سے فرار ہو گیا تاکہ اس کی ساری کی ساری زندگی آگے جا کے سیٹ ہو جائے لیک یہ معاملات اللہ پاک کے پاس ہوتے ہیں جو کسی کے لیے برا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بھی اچھا نہیں کرتا